یہاں پہ پاپا آم لائے تھے تو وہ پکنے کے لئے رکھ رہے تھے ایسے اکبار اور پیپرز رکھ کر دیکھیں چکنے بڑے بڑے یم ہی انگیز دیکھتے جب یہ پک جائیں گے تو جب یہ پک جائیں گے تو تب بھی میں آپ لوگوں کو جکھاؤں گی ابھی اس کو تین چار دن لگیں گے پکنے کے لئے گائز اب بابا نے پورے آم اس میں ڈال دیئے بابا اس کو بند کریں گے اسی طرح دوسرا باکس بھی بنا لیا تھا تو گائز آج ہمیں بنائیں گی مروبہ تو میں اس کے لئے امی کو کیری جو ہے وہ چھل کے دے رہی ہوں تو میں ہلپ کھلا لیوں امی کی اس کو چھین لے کے بعد تو گائز کٹر سے جو ہے نا وہ چھیننا بہت ایزی ہوتا ہے مجھے کٹر سے چھیننا آئیزی لگتا ہے باقی چیزوں سے زیادہ اور لائٹ بھی آگئی ابھی پورے دن لائٹ نہیں تھی صبح سے ابھی آئیے تو گائز اب میں نے جو ہے وہ کیری کو چھین لیا ہے اس کے یہاں پہ اتنے اتنے پیسیز کر لیا ابھی اس کے اور چھوٹے چھوٹے پیسیز کروں گی تو میں وہ کر کے پھر آپ لوگوں سے ملتی ہیں گائز اب میں نے ساری کیری ایسے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر دیئے تو اب اس کو باؤل میں شفٹ کرتے ہیں تو گائز اب میں نے ساری جو کیری ہے وہ اس باؤل میں شفٹ کر دیئے تو فرنس یہاں پہ ہم کیری کو ہے جو بوائل کر لیں گے تھوڑا سو ہی سوفٹ ہو جائے اب تھوڑے سے پانی میں دو کپچینی کی تھوڑی سی چاشنی بنا لیں گے کیری لہے اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی ہم الائچی بھی ڈال لیں گے الائچی کو ٹوڑ ٹوڑ کے ڈالیں اب ہم نے چینی اور الائچی دونوں ڈال لیں گے تو اب ہم اس کو چلائیں گے اور تھوڑا سا فود کلر بھی ڈال لیںگے اب اس میں بوائل آ جائے تھے اچھے طریقے سے اور چینی بھی گل جائے ابھی ہم کیری جو ہے جو جو اننا بوائل کرنے میں بڑھا رکھی تھی اس میں بھی ہم نے تھوڑا سا فوڈ کارڈ ڈال لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا سرکہ بھی ڈال لیا ہے وینیگر چاشنی اب ہماری تقریباً ریڈی ہو چکی ہے تھوڑی در اور بوائل ہونے کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے چاشنی میں ہم نے تھوڑا سا ڈرائی فروٹ وغیرہ بھی ملا لیا تھا اب اس میں ہمیں کیری ڈالتے ہیں جو ہم نے بوائل کی تھی تو اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں آپ لوگوں سے لگ رہا ہوا کہ اس میں چاش کم ہے تو نہیں جب یہ بوائل ہوگی تو جو کہہ رہی ہیں وہ اپنا بھی پانی چھوڑے گی دیکھیں ویڈالتے ہیں ویڈالتے ہیں یہ میرا بیٹ فاسٹ ہے پراتھا اور مروپا جو میں نے اس دن آپ کو دکھایا تھا جو ہم نے بنایا تھا آپ لوگ سوچ رہوں گے اتنا تھوڑا ہے تو میں اتنا تھوڑا سا ہی کھاتی ہوں تو اب ہمارا پراتھا بھی ہو چکا ہے اس کو نکار لیتے ہیں میں نے خود بنایا ہے گئیس کسی نے میرا وہ بنا کے نہیں دیا یہ جیسا بھی ہے میں نے خود بنایا ہے تھوڑا دیسی گھی لگا لیتے ہیں گئیس چائنی آج بھائیس یہی بریک فاسٹ ہے تو ہم ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کیسا بنایا ہے دیکھیں گئیس کیا ہی زبردست لے رہے ہیں آخر بنایا کس نے جو لے رہے نہیں آئیں گی تو چلے ٹیسٹ کرتے ہیں میرے ہاتھوں پہ بھی سارا آٹا لگا ہوا ہے ٹیسٹ کر کے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ہمم بہت ہی یومی بنایا ہے میرے مل با پراتھا تو میں آپ لوگوں کو کھا کے پھر ملتی ہوں کہ گئیس ابھی ہوا لگ رہی ہے زیادہ طوفان آگیا ہے ہلکے لکے بارش بھی ہو رہی ہے بر بارش ہلکے لکے بھی ہو رہی ہے دیکھو بادر کی پھر پارے 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 então پھر بارش ہلکی نہیں ہے تم فان ہے تو گائیس بارش ہلکتا ہے آپ لوگ نیچے دیکھ سکتا ہے نیچے دکھائے بند دیکھو گائیس بارش ہلکتا ہے اب ہاں بھون رہے چھوٹی چھوٹی میں ہوں یہاں پہ تو تم دے مورے ہاری تو گائیس یہ بارش ہو رہی ہے نہیں یہ میں ہوں یہ میرا کامرامین ہے یہاں پہ بارش ہو رہی ہے تو گائیز دیکھیں وہ یہاں پہ دور اتنی تیز ہوا ہے کہ دیکھیں پیڑ کیسے اڑڑ ہیں ہوا تیز ہو چکی ہے ہوا کا آز بھی آ رہا ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے میرا بوئیس آ رہی ہے آپ لوگوں کو نہیں آ رہی اتنی تیز ہوا ہے یہاں پہ جو آم کا باغ ہے اس کے بھی پیڑ دیکھیں کیسے اڑڑ ہیں ہوا میں صرف بارش ہو جائے بارش ہو جائے اسوپر بہت ہی مٹی مٹی ہو رہی ہے بہت ہی تیز ہو آئے تو میں نیچے جاری ہوں RMB تو پھر سوپا شکریوں تو میں نیچے آ گئی تھcze میںٹی ایز اسک کٹی کر�이 تیز ملد totally میئے منہ ورنم کمپلیٹ فش شغل کریں میں conferences میں گئی اور آج سے جنس چنس سے خواивет کو بارش رہی کیا بتاؤں اوپر چھت پر جاری تھی تو یہاں پر بند تھا ٹین جاری تھی تو میں نے اس کی بھی تھوڑی ویڈیو بنالی یہاں پر دیکھو گاریاں بھی سہی ہو گئیں اس وقت کافی تیز بارش ہو رہی تھی آپ کو آواز آ رہی ہوگی یہاں پر لائٹ کی تارے ہیں پورے محلے کی تارے ہیں ہمارے گھر کے سامنے سے دگرتی ہیں تنی بری لگتی ہیں پر کیا کریں اپنے اوپر چھت پر آگئی تھی آپ لوگ بھی میرے ساتھ بارش انجوائے کریں کس کس کو بارش پسند ہے مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے بارش بتائیے گا کومنٹس میں نیچے مجھے تو فرینڈس بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اتنی تیز بارش ہو رہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتا ہے نیچے بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور بارش کے ساتھ میں اس سائیڈ دیکھیں دوپ پی نکلی ہوئی ہے اس سائیڈ ویڈیو کا چکر میں میرا سارا فون بھیگ گیا میرا فون بوٹر پروپ بھی نہیں ہے بارش کے بعد ہماری گلی میں دیکھیں اتنا زیادہ پانی جمع ہو چکا ہے بہت زیادہ جس جس کو آنا ہے وہ ہمارے گھر آ سکتا ہے یہ ہمارا چوٹا سا ایکسین دودری ہے جس کو انجوائے کرنے آپ کو کر سکتا ہے اسی کے ساتھ میں اپنا یہ ویلوگ یہ ہی اینڈ کرتی ہوں کے ٹھیک کیا لافظ چیز